بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یادوں کے ساتھ ہم وہ باتیں سنتے ہیں اپنے بڑے اور بھرہوں کی یعنی نانی دادی خالہ پھپو چاچی سب کی باتیں سنتے ہیں کہ ان کے زمانے میں انہوں نے عید کے دن کیا کیا تھا اور کیسے گزاری تھی اپنی عید تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے لیکن امی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب ہم عید میں گھر میں کھانا کچھ نہ بنائیں اور صرف باتوں میں ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں عید کا تہوار جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی سپیشل ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ملاقات کرتے ہیں اپنے رشتداروں سے اور اس کے علاوہ ہم اچھا چھے کھانے بناتے ہیں کھانے کھاتے ہیں اور یہ سب خوشیاں جو ہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کو موقع چاہیے کوئی نہ کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا اور جب ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ ہی اید کے تہوار اور اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور روایتوں کی لذت کے آج ہماری کچن میں ہمارے سٹوڈیو میں ایک جو شیف موجود ہے بہت ہی اچھی شیف بہت ہی ٹیلنٹڈ کوکنگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ٹائم ویس کے بغیر ان کو بلاتے ہو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے کچن میں کیا بنانے والی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے شیف شفق شجا اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں شفق آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں سب سے پہلے تو اید مبارک بہت کیاری لگ رہی ہے آپ بھی بہت کیاری لگ رہی ہے شفق تو مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آج آپ ہمارے کچن میں کیا بنانے والی ہیں آج میں سب کے لیے لے کر آئی ہوں اید کی مناسبت سے شاہی ٹکڑے کیونکہ ہم لوگ کھیر تو کھاتے ہیں شیر خورما بھی بناتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ویورس کے لیے ایسا ایک ایسی ریسیپی لے کر رہا ہوں کہ جو جھٹ پر تیار ہو جائے کیونکہ میں آس وقت ہمارے گھر میں مہمانوں کی آمدورف تو رہتی ہے اور کھیر بھی باز وقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا چیز بنائیں اور مہمان کہتے ہیں پس میں پندرہ منٹ میں آنے والا ہوں اور ویسے بھی میٹھی اید کا مزا میٹھے کھانوں سے ہی ہوتا ہے اور میٹھی اید میں میٹھا نہ بنے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلکل صحیح کہا آپ نے تو اسی لیے میں میٹھی ہی ڈش لے کر آئی ہوں شاہی ٹکڑے جو ہم بنائیں گے جھٹ پٹ اپنے مہمانوں کے لیے ٹھیک ہے شفاک تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور جھٹ پٹ بناتے ہیں اور اپنے نازرین کو بھی دکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں شفاک آجائیں اب یہ جگہ سنبھال لے اور میں وہاں چلی جاتے ہوں جی تو سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے شفاک ہیلپ کر دوں آپ کی کونسا سٹو بان کرنا ہے یس ہو گیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے نہ ہو کیونکہ مجھے تو ایسی صرف نا سٹو بان کرنے کی آدت ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ 1.5 ہم نے کپ پانی لیا ہے ٹھیک ہے اور ہم پہلے شیرہ بنائیں گے شیرہ بنائیں گے تو شیرہ بنانے کے لیے ہم آدھا کپ چینی اس پانی میں اٹ کرنے ٹھیک ہے آدھا کپ پانی ہم پانی میں آدھا ڈیر کپ پانی ہے ڈیر کپ پانی ہے آدھا کپ چینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دو کپ دودھ ٹھیک ہے اس کو الگ پین میں ڈالیں گے دودھ سے ہم کیا کر رہے ہیں دودھ کو ہم پہلے بوئل کریں گے اور جیسے ہی اس کا بوال آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کندنسمنٹ اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تھوڑے سے بادام تسلے اور الائچی کا پاؤنڈ جب ہمارا دودھ گاڑا ہو جائے گا اور شیرا بھی ہمارا تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی آگے ریسپی کی طرف بڑھیں گے بلکل ٹھیک ہے تو ہم جب تک تھوڑا سا ویٹ کرتے ان دونوں چیزوں کے لیے کہ یہ ہماری پریپیر ہوتی ہے اس کو چینی کو گلنے تک چھوڑ دینا ہے پانی کو جو آپ نے رکھا ہے چینی نال کے شیرا بننے کے چینی گلنے تک اس کو چھوڑ دیں گے اور اتنی ہی دیر ہم اس دودھ کو دیں گے کتنی دیر لگے گی اس کو لگے گی تین سے چار منٹ لگے گا اور اتنی ہی دیر اس دودھ کو پوائے گا اسے چار منٹ میں شیرا بن جائے گا اور جو چینی ہے وہ اس میں گل جائے گی جی شفک تو مجھے بتائیں کہ اب بھی جو آپ گھر سے آرہی ہیں تو کیا کیا بنا کر آرہی ہیں اور کیا کیا کھایا آج آپ نے آج میں نے صبح ہی پریپیر کر کے رکھ دیا تھی بیہاری بوٹی وغیرہ بنا کے رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بریانی کا مسالہ وغیرہ لگا کے رکھ دیا تھا اور دپہر کے کھانے کے لیے میں نے جو ہے وہ بریانی ہی بنانی تھی تو اس لیے میں نے اس کا آدھا اس کی تیاری رکھی کورکور ماہ صبح میں ہماریاں پسند کر رہا تھا وہ بنا لیا تھا میں نے ٹھیک ہے زبردست اور اب آپ گھر پہ جا کے یہ سب کھانے والے ہیں ہمیں گھر میں مہمان آنے والے یا آپ نے بھی کہیں دعوت پہ جانا ہے ہمیں دعوت پہ بھی جانا ہے مگر میں نے مہمانوں کے لیے بھی تیاری رکھی بھی ہے کیونکہ مہمانوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کسی بھی وقت سکتا ہے مجھے ایدی کا تو بتائیں ایدی ملی یا نہیں ملی جی ہاں بالکل ملی کیونکہ جب میرے ہزبن نے شاہی ٹکڑے کھائے اور پھر مجھے ڈبل ایدی ملی کیونکہ ان کو بہت پسند آئے اور انام کے طور پر انہوں نے مجھے ایدی ڈبل دی ڈبل ہو گئی بھئی تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی تک ایدی نہیں ملی اور آپ بھی چاہتے ہیں اپنے ہزبن سے وصول کرنا ڈبل ایدی ہی تو یہ شاہی ٹکڑے کی جو ریسپی ہے یہ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بچوں کو کتی مشکل ہوئی ایدی لینے میں آپ سے یا آسانی سے مل گئی نہیں نہیں آسانی سے دے دی گئی کیونکہ یہی ایک تہوار ہوتا ہے خوشی کا جب ہم اپنے بچوں کو خوش کرتے ہیں اید کی ایدی دے کر ٹھیک ہے جی تو شفاق یہاں پہ جب تک ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ شیرہ تیار ہو رہا ہے ایک جگہ ہم نے دودھ کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک اس میں اووال آ جاتا ہے یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے کا نہیں جلدی سے بریک پہ جائیں اور جلدی سے واپس آ جائیں جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں مزیدار شاہی ٹکرےو اور شفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شفاق تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شیرہ بننے کے لئے رکھ دیا تھا اور دودھ کو بوائل کرنے رکھا تھا دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں کیا ایٹ کرنے والے دودھ میں اوبال آ چکا ہے اور ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے ہیں یہ کنڈنس مل ٹھیک ہے سپون دوں میں آپ کو ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو دودھ میں اوبال آ چکا ہے ہم نے اس میں کنڈنس ملک شامل کیا ہے کنڈنس ملک کتنا use کریں گے آدھا کپ کنڈنس ملک ٹھیک ہے اور کچھ بھی ایٹ کرنے اس میں جی ہاں اس کے اندر ہم پوری سے بادام اور پستہ ایٹ کریں ٹھیک ہے اچھے یہ بادام اور پستہ کو سپون دوں میں آپ کو جی اچھے شفاق بادام اور پستہ کا مجھے ذرا بتائیں آپ کے اس کو بوائل کر کے آپ نے کٹ کیا ہے یا ایسی کٹ کر لیا ہے ملک شاہد ہے میں نے بادام کو باہلا تھا ٹھیک ہے اور باقی جو ہے پستہ کو ہم نے ایسی لے لیا ٹھیک ہے پستوں کو ہم نے ایسی کٹ کر لیا اور بادام کو ہم نے بوائل کر کے اور اس کا چھلکہ ہٹا کے پھر اس کو نہیں چھلکے سمیتی اس کو چھلکے سمیتی اس کو کٹ کیا ٹھیک ہے جی اور یہ تھوڑا سا الائچی کا پاوڈر ہم لے رہے ہیں جو سبز الائچی ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے بغیر میتھے کا مزہ نہیں آتا تو اس کا ہم نے پاوڈر بنایا اچھ اس کا پاوڈر بنانے کے لیے اس کا چھلکہ ہٹا دیا تھا ہم نے جی ایک دو کا ہٹا جا تھا باقی ایک دو کا تھا مگر بہت فائن الائچی کا پاوڈر ٹھیک ہے تو ہم اگر بہت زیادہ پاوڈر بنا رہے ہیں تو ایک دو الائچی کا آپ سلکہ ہٹا بھی سکتے ہیں اور باقی کے بیچ یوز کر کے اس کا فائن پاوڈر بنا لیں گے اور ہم دودھ میں شامل کر لیں گے کتنی دیر تک پکائیں گے اس کو ہم اس دودھ کو کم از کم پانچ منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے اس کے گارہ ہونے تک پکانے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناجین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گارہ ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اور شیرے کا مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہمارا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے جی ہاں اب یہاں پہ اور کچھ کرنا ہے آپ کو تو میں اس کو ہٹا دوں ہوگے شیرہ تیار ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ اب یہ ہمارا دودھ جو ہے گاڑا ہو چکا ہے اب ہم ایک فرائی پین لیں گے جی جناب تو شیرہ ہو چکا تھا ہم نے ہٹا دیا اور اب شفق نے یہاں پر فرائن پین رکھا ہے شفق کیا کریں گے آپ چھے پتا ہے ہم نے کیوں رکھا ہے ہمیں ہمیں سکیں گے اچھا اوکے اب اگر آپ چاہیں تو آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مکھن کا بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر آپ آئل بھی اوکے تو آپ کی گھر میں جو بھی موجود ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے گی ہو چاہے مکھن ہو اور چاہے آئل ہو اور ایسے بھی شفق جو روایتی کھانے ہوتے ہیں جو گھر میں بنتے ہیں وہ ہوتے ہی آسان اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس کو اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں آپ کے گھر میں جو چیز موجود ہیں اس کو use کریں کیوں شفق بلکل اب گھی میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس گھی کے ملٹ ہونے کا تمہارا سا انتظار کرتے ہیں اور میں جب تک میں اس کو دیکھوں آپ کی ہلپ کروں آپ کو برا تو نہیں لگی گا کیونکہ اکسر شیف ساتھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے کچن میں ہمیں کام کریں گے اور کوئی کچھ بھی نہیں گے ہلپ کرنا تو بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہوتی ہے نا مجھے بھی تو کھانا بنانا سیکھنا ہے اچھا اچھا جو آپ لوگ بنا دے تو کیسے سیکھوں گے ایسی سیکھوں گی نا کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی تو جی شفق تو ہم کیا کرنے والے اب ہم اپنی ڈبلوٹی کے سلائس کو باری باری سیکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو اسی اچھا اس میں گھی ہم نے کتنا ڈالا ہے ویسے ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون گھی ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور پھر اس میں ہم یہ جو بریڈ ہے جس کے ہم نے پیسز کر کے رکھے تھے اس کو ہم اس میں فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بتائیں شفق گھر میں اور کیا ہوتا ہے ایت کے دن کس طرح آپ کا پہلا دن ایت کا دن بہت مصروف گزرتا ہے صبح سے تیاریاں شروع جاتی ہیں سب سے پہلے کھانوں کی پھر مہمانوں کی پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی نکلتے ہیں ملنے ملانے کے لئے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے میں مانو کہ عام دور افت ہوتی ہیں ایت کے دن گھر میں کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے اسی لئے ہمارے شو کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جھٹ پٹ سے وہ ریسپیز بتا دیں کہ اگر گھر میں کوئی اچانک سے آ گیا تو کیسے آپ ان کے لئے جلدی سے جھٹ پٹ سے کھانا بنا سکتے ہیں بلکل بھی پریشان نہ ہو اور ہماری ریسپیز کو فالو کرتے ہیں اسی لئے تو ہم نے شفاک کو بلایا ہے تینکیو سو مچ اچھا شفاک مجھے یہ بتائیں کہ بریٹ کو ہم نے کتنی دیر فرائے کرنے اس کا کالر چینج ہونے تک فرائے کرنے گولڈن براؤن کریں گے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو کالر آرہا ہے گولڈن سا اتنا مزے کا اور ابھی سے وہ جو گھی کی خوشبو ہوتی نا دیسی کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو گھی اور مکھن کی خوشبو وہ آنا دودھ میرے خیال سے ہو گیا ہے اس کو اور بھی پکائیں گے ہم سبیہ تھوڑا سام اس کو اور اس کو گاڑا کرنے ٹھیک ہے اچھا ہزبند کی طرف سے کیا فرمائش ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں میرے ہزبند کو کھانے کھانے کا بہت شوق ہے اور تو وہ کچھ نہ کچھ فرمائش کرتے رہتے ہیں خاص طور پر کھانوں کی کبھی شاہی ٹکڑے ان کی فیوری ڈش ہے تو یہ تو میں ضروری بناتی ہوں ضروری بناتی ہوں اور اگر مجھے ایدی وصول کرنی ہوتی ہوں اور ڈبل وصول کرنی ہوتی ہے تو پھر تو میں بلکل بنا لیتی ہوں بلکل اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کا کالر چینج ہوگیا اور مزے کی کرسپی سے ہی شاہی ٹکڑے بننے والے ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ اس کے بعد ہم کیا کرنے والے وہ بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی جی جناب تو بریک سے واپس آگئے ہیں روایتوں کی لذت کے کچن میں آج ایت کے دن جو ہے وہ بن رہا ہے شاہی ٹکڑے اور شفاق ہمارے ساتھ موجود ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ جو بریک کے پیسز لیے تھے اس کو گھی میں گولڈن فرائے کر کے نکال لیا ہے اور دودھ میں اوبال آ گیا ہے شفاق جی ہاں بلکہ ہمارا دودھ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم کب تک پکائیں گے جب تک گاڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو دودھ بھی تیار ہے شیرہ بھی ہم نے اس میں نکال لیا تیار ہے بریک جو ہے وہ بھی گولڈن براؤن ہو چکی اب شفاق بتائیں کہ کیا کرنے والے ہم اب ہم ان سکھے وے سلائسز کو ہم اس شیرے میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے اور ہم سرونگ ڈش پر سیٹ کرتے جائیں گے ٹھیک جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شفاق کس طرح سے جو گولڈن ہوئی وی بریک ہے اس کو شیرے میں ڈپ کر کے ایک ایک کر کے سرونگ ڈش پر سجا رہی ہیں اور بہت ہی مزے کا کلر ہائے اس کے اوپر دیکھتے ہیں اب کھانے میں کتے مزے کی ہوتے ہیں بن جائے جلدی سے میں انتظار کر رہی ہوں تاکہ میں اس کو ٹرائے کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کتنی مزے کی ہے شفاق مجھے یہ بتائیں کہ ایت پہ گھر پہ ہی کھانا بنتا ہے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں ایت کے موقع پہ ہم لوگ ریسٹورنٹ نہیں جاتے کیونکہ جو گھر کے کھانوں کا مزہ ہے ایت کے موقع پہ ہمیں باہر نہیں مل سکتا باہر نہیں مل سکتا بھئی گھر میں جب اتنے اچھے کھانے بنانے والے شیف موجود ہوں تو پھر باہر جا کے ٹائم ویسٹ اور پیسے بھی زائے کون کرے شفاق مجھے یہ بتائیں کہ حجبن کی طرف سے اور کیا فرمائش آتی ہے ایت کے دنوں میں ایت کے دنوں میں بس اچھے سے تیار ہوں اچھے کھانے بنا کے کھلا اچھے سے تیار ہو یہ اچھے فرمائش دی اس کے لبے کھانے کا بتائیں مجھے کھانے میں کیا فرمائش آتی ہیں بریانی بنتے ہیں آپ کی ہاں پر میرے حیبن کو نہاری بھی بہت پسند ہے بریانی بھی بہت پسند ہے بریانی کی بہت زاری کسمیں ہوتی ہیں جی تیری ان جیسی طرح کھر میند Initiative یہ سب کون سی بریانی بنتے ہیں مجھے بتائیں کون کو سی کسمیں آپ کی گھر میں بنتی ہے میرے گھر میں زیادہ تر سندھی بریانی بہت شوق سے کھائی جائے اچھا سندھی بریانی اچھا شفاق وہ بریانی جو وائٹ بریانی آج کل اس کا بار ٹرینڈ ہے وہ بنتی آپ کی گھر میں جی ہاں دیکھیں جو وائٹ بریانی ہے نا وہ ایک طرح سے پلاو ہی کی شکل ہے سمجھے بس اس میں جو ہے نا زیادہ تر ہری مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے وائٹ بریانی میں اور انگریڈینس ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں پلاو سے تو وہ بھی سپائیسی بن سکتی ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے جی بس اس پہ تھوڑا سا کریم اور ملائی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی شفاق تو مجھے بتائیں کہ اب ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں کیونکہ اتنے مزے کہ شاہی ٹکرے جو آپ بنا رہی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ناظرین کو ریسیپی کارٹ کر ریویو بھی دے دو لیکن ریسیپی کارٹ پر جانے سے پہلے مجھے بتائیں ہم اس میں اور کیا کرنے والے ہیں اب ہم اس کے اندر اس دودھ کو گاڑے دودھ کو ہم ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی جناب تو شفاق یہاں پر جو دودھ ہم نے گاڑا کیا تھا اس کو بریٹ کے اندر شامل کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل سرونگ کس طرح سے ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ جلدی سے جائیں اور اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو ریسیپی کارٹ کر ریویو کر کے جلدی سے واپس آ جائیں شاہی ٹکڑے اجزہ دودھ دو کپ چینی آدھا کپ پانی آدھا کپ ڈبل روٹی چار سے چھ سلائس کندنس ملک آدھا کپ الاشی کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ کٹے ہوئے باریک بادام پستے آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا کھوپرا آدھا چائے کا چمچ تیل گھی یا مکھن آدھا کپ کریم آدھا کپ ترکیب سب سے پہلے پانی گرم کر لیں گے اس میں چینی ڈال کر شیرہ بنا لیں شیرے کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اور ایک پتیلے میں دودھ ڈال کر اوبال آنے کے بعد ہلکی آنچ کر دیں گے پھر اس میں الاشی کا پاؤڈر اور تھوڑے سے بادام پستے ڈال کر مکس کر دیں گے پھر اس میں کندنس ملک ڈال کر دودھ کو گارہ کر لیں گے اور پھر ڈبل روٹی کے سلائس لے کر ان کو تکون شکل میں کاٹ لیں گے پھر ان کو گھی تیل یا مکھن ڈال کر اچھی طرح سیکھ لیں گے پھر سیکھ ہوا سلائس کو شیرے میں ڈپ کر کے اس کو سرونگ ڈش میں سیٹ کر لیں گے اور اوپر سے دودھ ڈال کر پسے ہوئے بادام پستے اور کریم سے سچاوٹ کریں گے مزیدار شاہی ٹکرے تیار ہیں جی جناب تو ریسیپی کارڈ کے ریویو سے واپس آگئے ہیں شفاق ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہماری کچھن میں جو بنا رہی ہیں شاہی ٹکرے شاہی ٹکرے جو کہ اپنے فائنل مراحل پر پہنچ گیا ہے اب دیکھتے ہم اس میں کیا کرنے دودھ ہم نے ایٹ کر دیا شفاق آپ کیا کرنے مالی ہے اب میں اس کی گارنش کروں گی اور گارنش کے ہم یوز کر رہے ہیں کریم اور بادام اور پستہ ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں شفاق ہمارے ناجرین کو بتاتی جائیں ساتھ ساتھ کے کریم سے انہوں نے کس طرح سے اچھا دودھ کمیں تھنڈ کرنا اس میں شامل یا گرم دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ تھنڈا دودھ بھی کر سکتے ہیں اس کو نہیں لیکن یہ جب بہت گرم دودھ نیم گرم دودھ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم اس کے اندر مطلب یہ جب بن رہا ہے تو اگر جب تک ہم شیرہ اور جیسے آپ نے تیاری کیے تب تک یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو اس میں شامل کر لیں گے اور پھر اب دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ شفاک کریم سے اس کو گارنش کر رہی ہے مکھن میں گھی میں اس کو ہم نے پرائے کیا کریم سے اس کی گارنشنگ ہو رہی ہے تو اتنی مزے مزے کی چیزیں اور دیسی چیزیں اس میں جا رہی ہیں تو سوچے کہ اس کا فلیور کیسا آنے والا ہے اب کیا کرنے والے شفاک ہم نٹ سے اس کو گارنش کریں گے جی ہاں اب ہم اس کو نٹ سے گارنش کریں گے اور ہماری ڈش ریڈی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی یہ ریڈی ہو گئی ہے ڈش ہماری مہمانوں کے پہلے 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 اس کو ہم پرچھ میں بھی رکھیں گے یا اسی طرح سے سرف کریں گے نہیں اس کو ہم پرچھ میں رکھیں گے ہم پہلے 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 جی ہاں بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی گھر میں آنے والا ہے تو اسی ٹائم آپ کو بنانا شروع کرے دس منٹ میں آپ کی ریسیپی تیار ہو جائے گی یہ سب گارنیشنگ کرنے کے بعد ہم اس کا فائنل لکھ آپ کو بتائیں گے اور اس کو فریج میں تھنڈا کر کے اور پھر سرف کیا جائے گا شفاق رمضان کی حوالے سے مجھے کچھ بتائیں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری فرائی چیزوں کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں تلیوی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ افطار میں تو اس کے نقصانات کیا اور ویڈ بھی بہت زیادہ پوٹان ہو جاتا ہے رمضانوں میں اکثر لوگوں کا جی ہاں بلکل کیونکہ اگر ہم میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں جس سے نہ تو جیسے کہ ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو سب سے زیادہ روزہ دار کی طبیعت بھاری پر محسوس ہونے لگتا ہے اور بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پہرن ہی روزہ کھولتے وقت تھنڈا پانی تھنڈا شربت پیتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی کی ہی سب سے زیادہ بہت زیادہ کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ مگر اگر ہم اس کی جگہ پر نیم گرم پانی پییں تو ہمیں جو ہمارے سٹمک پر سب سے پہلے جب ہم پانی پییں گے گرم تو وہ ہمارے باڈی کو جو ہے وہ لیزی نہیں ہونے دے گا ہمیں سسنی ہونے دے گا اور ہم ایکٹیو ہی رہیں گے روزہ کھولتے وقت بھی ہم نیم گرم پانی پی سکتے ہیں جی ہاں بلکہ وہی پینا چاہیے اگر اس نیم گرم پانی میں ہم تھوڑا سے شہر دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہوتا ہے موزابردست یہ سن سکتے ہیں آپ اچھا مجھے شفاق آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رمضانوں میں جو ہے وہ ویڈ کم کیا ہے یا آپ کو بڑھ گیا ہے نہیں میں تھوڑا سا کم کیا ہے زیادہ کم نہیں بھائی دیکھیں شفاق نے جو اپنی یہ ٹپ بتائی ہے کہ نیم گرم پانی آپ افطار میں یوز کریں روزہ کھولتے وقت اس میں تھوڑا سا شہر دال دیں تو اس سے آپ کا ویڈ کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ تھوڑی بہت چیزیں جو کھانے کا دل کرتا بھی ہے تو آپ کھائیں بھی تو اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا تو شفاق یہ تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ناظرین کو دکھا سکتے ہیں کہ کتنے دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں خوشبو اتنی خوبصورت اور پیاری سی اس کی شکر اور اس کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے تو مجھے تو یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف چونکہ آپ کو خوشبو نہیں آسکتی لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اور مجھے بھی ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا اس کو دیکھ کر کہ آپ بھی اس کو اپنے کچن میں ٹرائے کریں تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہیں جلدی سی جائیں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی آنے والا ہے تو اس کو فوراں سے ٹرائے کریں اچھے شفق مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے شو میں آکے کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا آپ سے ملکے بہت اچھا لگا اور شو بہت اچھا ہے روایتوں کے لئے عزت جو ہم لوگوں کو اس پہ لے کر آتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی ریسپیز اپنی ویورز مجھے بھی آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا آپ کو میرے ساتھ بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم اپنے ناظرین سے اجازت لینا چاہیں گے دل تو نہیں کر رہا لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹائم بہت لیمیتید بہت ناظرین تو ہمیں اجازت دیجئے اپنی حوش صوبیا فیصل کو اجازت دیجئے ہم پھر سے آپ سے کسی اور پروگرام میں ملاقات کریں گے تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی